اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسوائی ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم بزارشات کے ساتھ ناظرین اکرام الکا لامبا بھارت کی ایک بہت مدبر کانگلسی لیڈر ہیں ہیومن ایکٹیویسٹ ہیں اور انٹرنیشنلی بہت اہم مقام کی حامل بھی ہیں بھارتی وزیر آزم مسٹر موڈی جو دراصل آر ایس ایس کے سرچالک ہیں اور اپنی مخصوص ہندو توہ فلسفی کے لیے جانے جاتے ہیں ان کی انسانیت کچھ پالیسیوں پر پوری دنیا جو لان تان کرتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی انہی پالیسیوں کی بنیاد پر بھارت میں حکومت حاصل کی دوبارہ حکومت حاصل کی اور اب پھر اپنی انہی گتیویدیوں کے ساتھ انہی چریتر بازیوں کے ساتھ معاملات کو چلا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکاری سے جھل چپٹ سے اور ہیرہ پھیری سے دنیا کا ہر کام کیا جا سکتا ہے دنیا بھر کے لیڈروں کو بیوکو بنائے جا سکتا ہے ان کی عقل پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھارتی وزیر آزم اپنے ٹین اوور میں ایک سے زیادہ مرتبہ شاید چائنہ نہیں گیا اکثر تو گئی نہیں ہے کیونکہ سکٹی ٹو کے بعد سے کبھی چائنہ اور انڈیا کے تعلقات اس طرح کے نہیں رہے مسٹر موڈی آٹھ مرتبہ چین جا چکے ہیں سولہ میٹنگیں چائنی پرائیم سٹر سے کر چکے ہیں اور ہر دفعہ اور یہ کہتے ہیں کہ میں تو ان سے کوئی توئی کر کے بات کرتا ہوں اس طرح کی چلاکی ہشہری ان کی آپ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی دانیس میں تو ان آٹھ میٹنگوں میں یا ان سولہ میٹنگوں میں کیا کیا ہوگا انہوں نے صرف ان کو پاکستان کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی ہوگی ان کو متبادل پیش کشن کی ہوں گی کہ آپ سی پی سی ختم کر دیں میں آپ کو یہ دوں گا میں آپ کو وہ دوں گا اور ایک دو منصوبے بھی ان کو شروع کروا دی ہوں گے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ بڑی بہت سول اور بہت مضبوط بنیادوں پر ہے اور یہ حسینی کہا جاتا کہ حمالیہ سے زیادہ بلند ہے یہ موجودہ جو بھارتی فوج کے ساتھ کریسس ہوا ہے اس میں پوری دنیا اس بات پر حیران ہے پورے انڈیا میں شدید نفرت پائی جاتی ہے مسٹر موڈی سے کہ بھارت کے بیس تو یہ کہہ رہے ہیں تیس سے زیادہ جوان ہے جو بغیر لڑے بغیر گولی چلائے مر گئے یہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا اتنی بزدلی ان کو دنڈوں سے مار مار کر کیل والی دنڈوں سے مار مار کر کس بیرہمی سے ان کو مار دیا گیا چائنا یہ دعویٰ کر رہے گئے ان کے سترہ جو جوان تھے وہ زخمی تھے انہیں بچایا جا سکتا تھا لیکن ان کو بچاروں کو آٹھ گھنٹے تک وہ اپیلیں کرتے رہے ہماری جان بچاؤ ہماری جان بچاؤ کوئی امداد ہی نہیں کی بزدل ان کے پیچھے کوئی نہیں آیا جن کو جو نہتے آگے گئے تھے اپنے کرنوں کمانڈنٹ کے ساتھ ان کے پیچھے کوئی حفاظت کرنے والا ڈھر کے مارے آئے نہیں ان سے آٹھ گھنٹے یہ لڑائی ہوتی رہی ہے الکا آپ کو بتائیں گی کہ اصل میں مودی کی پلیسی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ وہ بھارت کی ہی ایک لیڈر ہیں اور نو ڈاؤٹ بہت پیٹریوٹ لیڈر ہیں آئیے ان کی زبانی ہی سنیئے کہ وہ کیسا دیکھتی ہیں اس راج نیتی کو جس کے بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں بھارت کے موجودہ وزیراعظم شرم آتی ہے لانت ہے لانت ہے ایسی سرکار کے اوپر دیش کے جوان جس طریقے سے بربرتہ سے شہید کر دیئے گئے ٹیڑا میں ہیں اور آپ کوئیلی کی کھادان میں اپنا مو کانا کر رہے ہیں یہ سنگھی انہوں نے گداری انیس سو سنتالیس میں کی تھی انہوں نے گداری آج بھی کر رہے ہیں یہ گدار ہمیں آپ کو پھر بہتار آ رہی ہو بیل جوان شہید ہو گئے اور موڈی سرکار کا منتری اٹھاملے کہہ رہا ہے چائنیز کھانے کی دھگانے بند کر دی جی آپ کو بس نیت نہیں ہے آپ کو ماتر راج نیتی کرنی ہے جہاں چین کے شی جیمپنگ سے بات کرنی چاہیے تھی وہ ان سے بات نہیں کرتے ہمیں فون اڑھا کر ٹینیڑا کے پردان منتری سے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کرونا کے مہماری میں پورا سا یوگ کریں گے پلواما میں ہمارے ساتھ نوری نارگوٹا پتھانکون ہماری پیٹ پہ بات ہوئے صرف آپ کی ناکامی اور کمزوری کے وجہ سے بیس جوان ہمارے شہید ہو گئے پندرہ تاریخ سوموار جون کی یہ گھٹنا ہے رات کی سولہ تاریخ کو ہم سب کو پتا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ پردان منتری جی ترنت اس پہ اپنی چپی کو توڑیں گے لیکن سولہ تاریخ سترہ تاریخ دو دن پورے بیٹ جاتے ہیں دیش کے پردان منتری ایک چھوٹا سا ٹویٹ بھی بیس جوانوں کی شہادت پر شردھانجلی ان کے پیریواروں کے ساتھ دکھ باتنے کا کام نہیں کرتے لیکن وہیں بولی ووڈ کا ایک سٹار ایک کلاکار جب بات متیا کر لیتا ہے تو پردان منتری جی کچھ ہی گھنٹوں کے بیچ میں ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیتے ہیں لیکن دیش کے جوان شہید ہو جاتے ہیں اپنی چپی کو وہ نہیں توڑتے لگاتار کہا جا رہا تھا کہ سرحد پر چین کے ساتھ جو سمبند ہے ان کو لے کر آپ لوگوں نے سینی سطر پر بات چل رہی ہے آپ کے راج نائک ڈپلومیٹک سطر پر بات چل رہی ہے اور دیش کے پردان منتری پہلے پردان منتری ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو لگ بگ نو بار جی ہاں پانچ بار جب وہ دیش کے پردان منتری بنے تب اور اس سے پہلے چار بار جب وہ گجرات کے مکہ منتری تھے پہلے ایسے پردان منتری ہیں جو نو بار چین گئے ہوں گے نو بار کوئی بھی پردان منتری کوئی ایک یا زیادہ سے زیادہ دو بار آج سے جہاز آزادی سے لے کر آج تک صرف ایک یا دو بار دیش کے پردان منتری چین گئے ہوں گے لیکن دیش کے ہمارے پردان منتری کل نو بار چین گئے اٹھارہ بار چائنہ کے شی جنپنگ کے ساتھ اٹھارہ بار میٹنگ کی انہیں گجرات بلا کر جھولا جھولایا کیرلا میں بلا کر راریال پانی پیلایا بتایا کہ ہماری تو دوستی ایسی ہے کہ تو تڑا کر کے ہم بات کرتے ہوں لیکن پینتالیس سالوں کے بعد انیس سو پچھتر کے بعد کیونکہ انیس سو پچھتر میں اسام رائفل کے لڈاک میں ہمارے تین جوان شہید ہوئے تھے وہ انیس سو پچھتر پینتالیس سال پہلے کی بات ہے اور ان پینتالیس سالوں میں چین کی حمایقت نہیں ہو پائی اتنی حمد نہیں ہو پائی کہ ہمارے جوانوں کے اوپر وہ اس طریقے سے بربرتہ کے ساتھ کوئی یوت کوئی حملہ نہیں ہے کوئی گولیاں بندو کے نہیں چلی بربرتہ کے ساتھ لوہی کی کیل کی روڈ کے ساتھ انہیں بربرتہ سے جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے لیکن کیندر کی سرکار دیش کے رکشہ منتری کیا کر رہے تھے پندرہ جون ان کو دیکھئے ان کی سائٹ پر ان کی سوشل ٹویٹر پہ جائے دیش کے رکشہ منتری رادنات سنگھ جی پندرہ تاریخ کو اوٹرہ کھنڈ کی بھاجپا کی اپنی کانگرس میں پرچار اور پرسار کر رہے تو اوٹرہ کھنڈ جنت سمپرک کر رہے تھے یہ ہمارے دیش کے رکشہ منتری ہیں اور وہیں پندرہ تاریخی اسے دن ہمارے جوان چین کے سینکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے آج رکشہ منتری پریس کانفرنس کر کے بات نہیں کرتے دیش کے ودیش منتری کو بیچ میں لائے جاتا ہے جو جناف سے چین کے اپنا وہاں پر راج دوت رہے اور وہاں سے وہ دیش کے راجی سبہ بیچ کے دیش کے ودیش منتری بنا دیے گئے آج رکشہ منتری نہیں وہ آ کر بولتے ہیں کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں دہاں سے سنیے گا نائنٹی نائنٹی سکس کی سرکار نے جو ہے یہ سمجھوتا کیا تھا چین کے ساتھ کہ ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اگر ہم لائن آف ایچوال کنٹرول لائن آف ایچوال کنٹرول کے دو کلومیٹر یہ چین اور دو کلومیٹر بھارت دور رہتا ہے اور کبھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جاتا یہ نائنٹی نائنٹی سکس کا سمجھوتا تھا پر یہ سمجھوتا کیا بھارت کی سینکل یہی بنا تھا دوسری طرف جو سمجھوتے میں شامل تھی چین جب اس نے پرواہ نہیں کی تو آپ نے بھارت کی سرکار نے ہمارے سینکل کے ہاتھ کیوں باندے رکھے نائنٹی نائنٹی سکس کے سمجھوتے کا حوالہ دیتے ہوئے دھیان سے سنیے گا نائنٹین فیفٹی فور میں جی ہاں انیس سو نائنٹین فیفٹی فور میں دھارہ تین سو ستر کشمیر میں لاغو کی گئے نائنٹین فیفٹی فور میں دو ہزار انیس میں کیندر کی موڈی سرکار اگر اسے ہٹا سکتی ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں نائنٹین نائنٹی سکس میں یہ جو سمجھوتا ہوا تھا دو بخشے سمجھوتا ہوا تھا چین اور بھارت کے ساتھ کی سینہ جب فیس آف آمنے سامنے ہوگی تو ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوگا اسے کیوں نہیں دو ہزار انیس میں بدلنے کی حمد آپ نے دکھائی جب آپ کو حالات سمجھ آ رہے تھے کہ چین ہماکت کر سکتا ہے جو پینتالیس سالوں میں نہیں کیا وہ اب کیا بیس جوان ہماری شہید کر دیئے یہ دھوکہ ہے سمجھوتا ہم ہی نے تو نہیں کیا تھا سمجھوتا ہی میں تو چین بھی سامنے تھا چین دھوکہ کر رہا ہے تو ہمارے سینکوں کے ہاتھ کیوں باندے گئے یہ آج دیش کے ویدیش منتری ہمیں بتا رہے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی سکس کا کوئی پیکٹ ہے جس میں یہ تیہ ہوا تھا ارے جب پیکٹ کے چیندہ اس نے نہیں کی تو آپ کیوں کر رہے تھے ہمارے جوانوں کے پاس کہتے ہیں ہتھیار تھے ہتھیار ہونا اور ہتھیار استعمال کرنے دینے کی عزازت دینا الگ بات ہے ہتھیار تھے ہیں اور رہیں گے لیکن انہیں استعمال کرنے کی عزازت کسے دینی تھی کس نے نہیں دی ناظرین آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے جتنی بھی جگہ محصر ہو اس میں سبزیاں کاش کریں پھالدہ درخ لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ